اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک آرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے ابھی تک وہ میری بیوی ہے مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسخ کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی لوگ پھر اس کے آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے اس آرابی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضی یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں کیا آج کے دور میں ایسے لوگ بلکہ کہیں رشتہ ہونے لگے تو بے شمار غلطیاں نکال کر بتا دیتے ہیں اور تو اور طلاق دینے کے بعد کسی حرام خور آمل کے پاس جا کر اس پر جادو کروا دیتے کہ میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے تم سے شادی اس لیے بیٹیوں کی شادیاں وہاں کریں جہاں لوگ انہیں اپنی عزت مجھے نہ کے وقت گزاری کا ذریعہ بات اچھی لگی ہو تو شیئر بے شک نہ کیجئے کا عمل ضرور کیجئے گا شکریہ